موڈر اینڈ ویڈ مووی کے شروعات میں ہم جورجیا اور سیم نام کے تینیز کپل کو دیکھتے ہیں جورجیا اپنے بائی فرنڈ سیم کے ساتھ اپنے پیرنٹس کے گھر میں ہوتی ہے جہاں کرسماس کی رات جورجیا کو اس کے پلیگنٹ ہونے کا پتہ چلتا ہے اسی لئے وہ بہت اداس ہوتی ہے سیم اسے پیار کرتا ہے اسی لئے وہ جورجیا سے صدی کرنے کا پروپوس کرتا ہے لیکن جورجیا ویوی خوش نہیں تھی کیونکہ اسے اس ایز میں ماں نہیں بننا اور جورجیا اپنے ریلیسن کو لے کر ڈاؤٹ میں ہوتی ہے جورجیا اپنا فون باتروم میں ہی بھول جاتی ہے اور دونوں کالیس فرنڈ کے پاس کرسماس پارٹی میں جا رہے ہوتی ہیں وہ پرگنٹ والی بات اپنے پیرنٹس سے چھپاتی ہیں اور وہاں سے چلی جاتی ہے اگلی سین میں دونوں پارٹی میں پہنچ جاتی ہیں سیم جورجیا کو ڈرنک کرنے سے منع کرتا ہے کیونکہ وہ پرگنٹ ہے لیکن جورجیا سیم سے بہت گصہ ہوتی ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب سیم کی ہی گلتی ہے وہ اپنے فرنڈ کے ساتھ بوس روم میں جاتی ہے جہاں جورجیا کی فرنڈ اس کے پریسان ہونے کا قارن پوچھتی ہے اب یہاں جورجیا اسے اپنی پرگننسی کے بارے میں بتاتی ہے کیونکہ وہ بہت ڈڑی ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد دونوں وہی بات کر رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اچانک انہیں تیز وولیوم میں ایریٹیٹڈ ساؤنڈ سنائی دیتا ہے کیونکہ جورجیا کی فرنڈ کے فون سے آ رہا تھا اور لائٹ بلنک ہونے لگتی ہے انہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ ساؤنڈ اور لائٹ بلنک کیوں ہوئی تب ہی بہار سے کسی کے چیخنے کی آواز آتی ہے دونوں بہار چاہ کر چیک کرنے جاتی ہیں جیسے وہ بہار کا نظارہ دیکھتی ہیں ان کے ہوسٹ اٹھ جاتے ہیں وہاں انڈرویڈ لوگوں کو بے ریمی سے مار رہی تھے انڈرویڈ یعنی ہیومن یعنی انسان کی طرح دیکھنے والی روبورٹ وہ انسانوں کے لئے ویٹر اور ورکر کا کام کرتے تھے لیکن اچانک انڈرویڈ ہیومن کے خون کے پیاسے ہو گئے اب سیم جورجیا کو بچانے کے لئے ایک انڈرویڈ سے لڑتا ہے وہ انڈرویڈ سیم کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تبھی سیم کا ایک فرینڈ پیچھے سے آ کر اس انڈرویڈ کو مار ڈالتا ہے اس کے بعد انہیں بہار سے بھی لوگوں کے چیخنی چلنانے کی آواز آتی ہے وہ بہار جا کر دیکھتے ہیں کہ انڈرویڈ نے تیہل کا مچا دیا ہے وہ سبھی انسانوں کو ختم کر رہے ہیں ساتھی ساتھ ماں پر سیم کا فرینڈ اور جورجیا کی فرینڈ بھی مارے جاتے ہیں سیم اور جورجیا کو ایک جنگل میں کیمپ کے اندھر دیکھتے ہیں جورجیا اب نوم منت کی پرینڈ تھی وہ دونوں اپنی آنے والے بچے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تیمینے بہار سے کسی کی آنے کی آواز آتی ہے سیم چیک کرنے کیمپ کے باہر جاتا ہے لیکن کوئی دکھائی نہیں دیتا یہ رات وہ بھائی کاٹتے ہیں اور جیسے ہی سوہ ہوتی ہے وہ دوسری سیف جگہ دیکھنے کیلئے دکھل جاتے ہیں اس کے بعد انہوں جنگل کی بیچ بنی آرمی کیمپ کے باہر پہنچ جاتے ہیں جہاں ان سے کچھ سوال پوچھے جاتے ہیں اور ان کے ہتھیار لے کر انہیں اچھی سے چیک کیا جاتا ہے کہ کہیں وہ انڈوائٹ تو نہیں ان دونوں کو وہاں رکھنے کی پرمیسن مل جاتی ہے جورجیا پیگنٹ ہونے کے بعد پہلی بار ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتی ہے ڈاکٹر سے بولتی ہے کہ تم یہی رہ کر انہیں بچے کو جرم دے سکتی ہو کیونکہ تمہارا ٹریول کرنا بچے کے لئے ٹھیک نہیں ہوگا لیکن سیم کو پلان تھا جورجیا کے ماں بننے سے پہلے وہ سے بوشٹن لے جائے جورجیا ڈاکٹر سے ایسیا میں کسی جگہ کے بارے میں پوچھتی ہے جہاں فیملی والوں کو سیفی رکھا جا رہا ہے وہاں جانے کے لئے انہیں بوشٹن سے بوٹ ملے گی اب ڈاکٹر بتاتی ہے کہ میں نے بھی یہ بات سنی تھی لیکن اب وہ لوگ صرف ماں اور بچوں کو ہی بھالے جاتی ہیں فادر ساتھ نہیں جا سکتے یہ سن جورجیا بہت اداس ہو جاتی ہے لیکن جب وہ اپنے بچے کی دل کی دھڑکن سنتی ہے تو جورجیا کے چینے پر مجھ کانا جاتی ہے اس کے بعد ہم سیم کو ایک آرمی والے سے بات کرتے دیکھتے ہیں سیم اس سے بوشٹن جانے کا راستہ پوچھتا ہے آرمی والا سیم کو بولتا ہے کہ اب کوئی بھی جگہ سیف نہیں ہے سبھی جگہ انڈرویڈ سے کھیلی ہوئی ہے سیم چائنہ اور کوریا کے والے میں بتاتا ہے کہ وہاں سف سیف ہیں اس پر آرمی والا بولتا ہے کہ مجھے ایسے کہیں نہیں جانا اگر تمہیں جانا ہے تو اپنی رسک پر جاؤ اگلے سین میں رات کے سمیں جورجیا سیم کو بتاتی ہے کہ ڈاکٹر نے اسے بتایا ہے کہ وہ لوگ صرف ماں اور بچوں کو لے جا رہے ہیں اس پر سیم جورجیا کو بولتا ہے کہ تم اور بیبی پور پر جاؤ گے اور میں آنے کا کوئی اور راستہ دیکھ لوں گا اب جورجیا سیم سے یہ ایکس تک نہیں کر رہی تھی اسے سیم پر گصہ آتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ سیم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہے اصل میں سیم بس اپنے بچے اور جورجیا کا بھلا سوس رہا تھا کسی لئے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا جورجیا کے گصہ ہونے پر سیم کیمپ سے بھار جانے لگتا ہے جورجیا کے پوچھنے پر وہ اسے بولتا ہے کہ میں کوئی اور راستے کا معلوم کرتا ہوں تم چندہ مت کرو میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا اس کے بعد ہم آرمی والوں کو چل آؤٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں سیم اس آرمی والے کے پاس جاتا ہے اور اس سے بوشٹن جانے کا راستہ پوچھتا ہے وہ سیم کو بتانے سے پہلے اسے فائٹ کرنے کا بولتا ہے سیم اس کے ساتھ فائٹ کرنے نہیں چاہ رہا تھا لیکن اسے بوشٹن جانے کے لیے اس سے فائٹ کرنے پڑتے ہیں اگلی سین میں ہم صبح جورجیا کو اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں اسے دو آرمی والے کیمپ سے بھر جانے کا بول رہے ہوتے ہیں اور جورجیا کو اپنی لیڈر کے کیمپ میں لے جاتے ہیں یہاں سیم کو باندھ کی رکھا ہوا تھا لیڈر جورجیا کو بتاتے ہیں کہ اس نے میرے آدمی سے فائٹ کر کے اس کی ایک آنکھ فور دی لیڈر ایسے گیشٹ کو کیمپ میں نہیں رکھنا چاہتا جو انہی کے آدمی سے فائٹ کرے اب لیڈر انہیں اس کیمپ سے نکلنے کا بولتا ہے جورجیا بہت ریکویسٹ کرتی ہے کے جاتے سمیں اسے کچھ پین کلر اور میڈیسن دیتی ہے ساتھی بتاتی ہے کہ پہلے کے جمانے میں عورتیں اکیلے ہی اپنے بچے کو جنم دے دیتی تھیں انہیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی تم بھی ایسا ہی اپنے بچے کو جنم دے سکتی ہو وہی سیم آرمی والوں سے اس کی ریوالبر باپس مانگتا ہے بہت ریکویسٹ کرنے کے بعد اسے ریوالبر دے دیتے ہیں لیکن جورجیا گسے میں اکیلے ہی وہ اسے جنگل کی اور نکل جاتی ہے اور سیم اسے ڈھونتے ڈھونتے جنگل میں نکل جاتا ہے اس کے بعد سیم کو جورجیا مل جاتی ہے وہ جورجیا سے معافی مانگتا ہے سیم بتاتا ہے کہ میں بس بوشٹن کا پتہ پوچھنے گیا تھا تمہیں ہی لگتا ہے کہ میں تمہیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتا لیکن میں پروٹیکٹ کر سکتا ہوں اب جورجیا اسے بہت زیادہ گسہ تھی اسی لئے وہ سیم کو ماننی لگتی ہے کیونکہ انہیں بڑی مشکل سے ایک سیف جگہ ملی تھی وہ بھی سیم کی وجہ سے چھوڑنی پڑی اب سیم کو ماننے کے بعد جورجیا کا گسہ سانت ہو جاتا ہے تب یہ بارس گرنا سرو ہو جاتی ہے اس کے بعد دونوں بڑی مشکل سے آگے بڑھتی ہیں اور ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے سیم بارس کے ختم ہونے کے بعد آگ جلانے کا بولتا ہے لیکن جورجیا اسے منع کرتی ہے کیونکہ آگ جلانے سے انڈرویڈ کو ان کا پتہ چل جائے گا خیار وائرس ختم ہونے کے بعد جورجیا کو بہت ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے لیکن وہ آگنا جلانے کیلئے مجبور ہوتی ہیں اسی لئے وہ اپنے سفر کو آگے شروع کرتی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کو راستے میں ایک گھر دیکھتا ہے سیم اس گھر کو پہلے چیک کرنی لگتا ہے سیم کے کچھ سمیتک واپس نہیں آنے پر جورجیا کو اس کی فکر ہونی لگتی ہے تب یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اور ان دونوں کے لئے وہ ایک دم سیف جگہ ہے دونوں آزلات وہی رکھتے ہیں آپ سیم جورجیا کے سونے کے لئے میٹریس ڈھونڈنی لگتا ہے بیڈروم میں سیم کو ایک کمرے دکھائی دیتا ہے سیم ایک میٹریس اور ایک کیمرہ اٹھا کر نیچے لے آتا ہے وہ جورجیا سے بولتا ہے کہ اس کیمرے میں صرف ایک فوٹو اور کل کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری فیملی فوٹو ہوگی جورجیا سمائل کرتی ہے اور سمجھتی ہے کہ سیم بچے کے لئے خوص ہے اس کے بعد جورجیا میپ دیکھ رہی ہوتی ہے اور سیم بک میں بیوی ڈیلیوری کے بارے میں پڑھ رہا ہوتا ہے جورجیا بتاتی ہے کہ بوشٹن جانے میں دو بیک لگ جائیں گے انہیں سمجھ آگے ہوتا ہے کہ بوشٹن جانے کا راستہ خطروں سے کھالی نہیں ہے اسی لئے انہیں کوئی دوسرا راستہ دیکھ رہا پڑے گا سو دے ہوئی جورجیا سم کو بولتے کہ ہمیں یہی رکھ کر بیوی کر لینا چاہیے ڈاکٹر صحیح بول رہی تھی کہ پہلے کے سمیں میں اور دیکھوں سے ہی بچہ کر لیتی تھی تھوڑی مسکر ہوگی لیکن یہی ہمارے لئے صحیح ہوگا اب دونوں باتیں کرتے کرتے سو جاتے ہیں صبح جورجیا اٹھتی ہے اور بہار مری ہوئی لوگوں کے کنکال دیکھتی ہے تبی اسے ایک تیت ساؤن سنائے دیتا ہے جو کی بائیک سٹارٹ کرنے کا تھا سیم وارہ کی بائیک کو صحیح کر رہا ہوتا ہے جورجیا اسے بولتی ہے کہ بائیک کی آواز سے انڈرویڈ ہماری طرف اٹریکٹ ہوں گے اب سیم جورجیا کو سمجھاتا ہے کہ اگر اس بھی ایک بیبی ہو گیا تب اس کی آواز کیسے بند کریں گے بیبی کی آواز سن کر بھی تو وہ ہمارے پاس آ جائیں گے اسی لئے ہمیں یہاں سے نکل کر سیف جگہ جانا چاہیے بوہر ستن کا راستہ بس بیس میل ہے اور بائیک سے ہم جلدی پہنچ جائیں گے سیم جورجیا کو وزواز دلاتے ہیں بولتا ہے کہ وہ بیبی کے لیے کسی کو بھی مار سکتا ہے اور مر بھی سکتا ہے جورجیا اس کی بات مان جاتی ہے اس کے بعد وہاں سے دونوں بائیک لکڑ نکل جاتے ہیں تبی جورجیا کو کچھ عجیب لگتا ہے لیکن وہ دھیان نہیں دیتی دونوں ایک جگہ ریشٹ کرنے دک جاتے ہیں اور ایک گانا گنگون آتے ہیں تبی جورجیا کو وہاں ایک آدمی دکھائی دیتا ہے وہ ان کی طرف تیجی سے آتا ہے دونوں جیسے تیسے بائیک پر بیٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے انڈروائیڈ ان کی پیچھے پڑ جاتے ہیں جورجیا کچھ انڈروائیڈ کو گن سے سوٹ کرتی ہے لیکن وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں اس کے بعد ان کی پیچھے ڈرون لگ جاتے ہیں جو ان کی لوکیسن انڈروائیڈ کو دیتے ہیں اس کے کاران وہ دونوں ان سے دور نہیں بھاگ پاتے اسی لئے سیم جورجیا کو بائیک سے اتار کر ملدی کے پاس جانے کا بولتا ہے اور وہ انڈروائیڈ کو ڈسٹریکٹ کرنے ہی نکل جاتا ہے جورجیا سے کرنے سے منع کرتی ہے لیکن سیم اس کی نہیں سنتا اور نکل جاتا ہے اس کے بعد جورجیا پیدلی وہاں سے بھاگتی ہے اس سے بہت پین ہو رہا تھا اور وہ انڈروائیڈ سے چھپتے ہوئے ایک پتھر کے پاس سپ جاتی ہے تب ہی جورجیا کے پاس ایک آدمی آتا ہے اس سے دیکھتے وہ ڈڑ جاتی ہے وہ اسے بولتا ہے کہ انڈروائیڈ تمہیں ڈھون لیں گے اسی لئے میرے ساتھ چلو جورجیا پہلے تو اسے منع کرتی ہے کیونکہ اس کے بائی فرنڈ اپی تک آیا نہیں وہ جورجیا کو بسواس دلاتا ہے کہ اس کے بائی فرنڈ کو وہ لے آئے گا اپنے بچے کے کارن جورجیا اس کے ساتھ چلی جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں جنگل میں ہی ایک سیکرٹ جگہ پر ہیں جورجیا اس سے وہ جگہ کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتا پھر جورجیا گصے میں اس سے پوچھتی ہے تب وہ بتاتا کہ میرا نام آرثر ہے اور میں ایک سائنٹسٹ ہوں میں ان لوگوں کے ساتھ ہی کام کرتا تھا جنہوں نے یہ روبوٹ بنائے اور بتاتا ہے کہ روبوٹ نے پہلے تو ہیومن کیلئے کام کیا لیکن بعد میں وہ اپنے آپ کو ہیومن سے بڑا سمجھنے لگے اسی لئے انسانوں کو مار کر پر دنیا بنا رہی ہے جورجیا اس سے پوچھتی ہے کہ روبوٹ میں ہیومن کو حرم پہنچانے کا کوئی بھی پروگرام نہیں تھا پھر ایسی کیا گلتی ہوئی آرثر بتاتا ہے کہ روبوٹ کو بنانا ہی ایک سب سے بڑی گلتی تھی اس کے بعد آرثر اس سے سونے کو بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد جورجیا درد کے کارن چلاتے ہیں اور جاتی ہے وہ آرثر کو بولتی ہے کہ اسے سین کو ٹھوڑنا ہے اس پر آرثر بولتا ہے کہ یہ تمہارے لئے آسان نہیں ہے تمہیں صرف اپنے بارے میں سوچنا چاہیے تمہیں روبوٹ کی طرح سیلفز بننا ہوگا کیونکہ روبوٹ کو سمجھ آ گیا ہے کہ ہیومن کی کمزوری پیار اور ایموسن ہے اسی کا فائدہ اٹھا کر وہ ہیومن کو مار کر اپنے آرثر پر قبضہ کر رہے ہیں اسی لئے اگر تمہیں زندہ رہنا ہے تو صرف اپنے بارے میں سوچو لیکن جورجیا سین کو ایسے مرنے کیلئے نہیں چھوڑ سکتی تھی اور جورجیا کو ڈاؤٹ تھا کہ آرثر اس کی کتنی کیوں کر رہا ہے اس پر آرثر بینہ کچھ بولے ہی جورجیا کے پاس جا کر اس کے بچے کی ہارٹ بیٹ سننے لگتا ہے اب آرثر ہارٹ بیٹ سنتے ہوئے رونی لگتا ہے کیونکہ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ روبوٹ اسے ماننا دے جورجیا کو ایک جاکٹ کے بارے میں بتاتا ہے اسے پہننے کے بعد اینڈوئیڈ ہیومن کو دیکھ نہیں سکتی لیکن سن سکتی ہے اگر چلاکی سے چل کر جائیں تو اسے اینڈوئیڈ پکڑ نہیں پائیں گے کیونکہ اس کے بعد وہ جورجیا کو جاکٹ پہنا دیتا ہے اس کے بعد جورجیا اسے بولتی ہے کہ میں سین کی بینہ کہیں بھی نہیں جاؤں گے وہ آرثر سے اسے جاکٹ کی مدد سے لانے کی بات کرتی ہے لیکن آرثر اسے اسے کرنے پر جاکٹ نہیں دے گا اسی لئے جورجیا اس کی جاکٹ اتار کر واپس دے دیتی ہے یہ دیکھ آرثر کے بھی دل پکھل جاتا ہے اسی لئے وہ سیم کو ساتھ ڈھوننے کا بولتا ہے کہ اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے سیم کو ڈھوننے نکل جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں ایک ڈرابنے فیس بالا انڈوئیڈ نکھائی دیتا ہے جو باہر پہلا دے رہا تھا ہیومن کو ٹورچر کرنے کی آواز سنائی دیتی ہے آرثر اور جورجیا بھی اسی جاکٹ کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں آرثر جورجیا کو اپنی جاکٹ اتار کر دے دیتا ہے اس پر جورجیا پوچھتی ہے کہ کیا تم ساتھ نہیں آرہے آرثر بولتا ہے کہ ان کے پاس بس دو ہی جاکٹ ہیں اگر سیم کو زندہ باہر نکلنا ہے تو اسے وہ جاکٹ سیم کو پہنا کر نکلنا ہوگا ساتھ ہی بولتا ہے کہ وہ سیم کیا جانا گائب ہونے پر اسے کیسے بھی کر کے ڈھونڈ لیں گے اسی لیے وہ جورجیا کو ایک سیف جھکا کا پتہ دے کر وہاں سے جانے لگتا ہے اس کے بعد جورجیا بہت ہی آرام سے چل کر اس گھر کی اور بڑھتی ہے جہاں انہوں نے ہیومن کو رکھا ہوا تھا وہ بڑی مسکل سے روبوٹ سے بستی ہوئی سیم تک پہنچ جاتی ہے جہاں ایک اور آدمی بندہ ہوا تھا وہ اپنے آپ کو کھلوانے کے لیے سور مچا رہا تھا تب ہی وہاں ایک روبوٹ آ جاتا ہے روبوٹ کا دھیان جورجیا سے ہٹانے کے لیے سیم اسے اپنی درب بلا لیتا ہے اس کے بعد روبوٹ بہت بوری طرح سے سیم کے پہن پر مار کر اسے زخمی کر دیتا ہے جیسے ہی روبوٹ وہاں سے جاتا ہے جورجیا سیم کو وہ جیکٹ پہنا کر وہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی وہ آدمی سور مچانے لگتا ہے جس کے کارن روبوٹ پر اٹیک کرنے لگتی ہے اس کے بعد وہاں آرثر آ جاتا ہے اور روبوٹ کو مار کر دونوں کو ٹرک میں بیٹھا کر لے جاتا ہے اب جورجیا کو لیور پین ہونی لگتا ہے اور وہ ٹرک میں ہی بچے کو جنویت دے دیتی ہے اور بہوس ہو جاتی ہے اگلی سین میں جورجیا کو جیسے ہی ہوس آتا ہے وہ اپنی آپ کو بوسٹن کے ایک ہسپیٹل میں پاتی ہے اس کے پاس والے بیٹ پر سیم بھی لیٹا ہوا تھا جورجیا کو ایک بیوی بوئی ہوا تھا اسے دیکھ دونوں بہت خوص ہوتے ہیں جورجیا ڈاکٹر سے پوچھ لے گی وہ یہاں تک کیسے پہنچیں اس پر ڈاکٹر اسے بتاتی ہے کہ تمہارے فرینڈ آرثر نے چیک پوشٹ پر آ کر آرمی والوں کو تمہاری کنڈیسن بتائی اور آرمی والے تمہاری کنڈیسن دیکھ کر یہاں لے آئے تھے لیکن آرثر بہت ٹینسل میں تھا اس کے کارل وہ بھی ہوس ہو گیا ابھی تو کسی ہوس نہیں آیا ساتھ ہی ڈاکٹر بولتی ہے کہ تم سے سیکیورٹی کے لئے آرمی والے کو سوال کرنے آئیں گے یہ بول وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد جورجیا کو پتا چلتا ہے کہ سیم نے اپنے دونوں پرک ہو دیا ہے لیکن سیم جورجیا کو خوش دیکھ اس کے سامنے سٹرونگ ہونے کا ناٹا کرتے ہوئے اسی بزباز دلاتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے اس کے بعد وہاں ایک آفیسر جورجیا کا اسٹیٹمنٹ دیتا ہے وہ جورجیا سے ساری گھٹنا کی اور آرثر کے بارے میں پوچھتا ہے جورجیا اسے ساری بات بتاتی ہے لیکن جیکٹ بلی بات پر وہ یقین نہیں کرتا اور بتاتا ہے کہ وہ جیکٹ ورک نہیں کرتا اگر کرتا تو کیا ہم لوگ اسے یوز نہیں کرتے اس وان جورجیا آرثر کی کہی ہوئی باتیں سوچ نہیں لگتی ہے اس نے کہا تھا کہ رووٹ اپنا مقصد پورا کرنے کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں ساتھ ہی وہ ہیومن کی ایموشن کا فائدہ اٹھا کر انہیں مار دیں گے تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آرثر ایک انڈرویڈ ہے اور اس نے وہاں پر روکے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا ہے پیار جورجیا کو آپریشن کی وجہ سے پین ہو رہا تھا پھر بھی وہ اپنے بچے کو لے کر ای ای ایم پی ڈیوائس کو بچانے کا سوچتی ہے اس کے کاران روووٹ سیٹی سے دور تھے سی ایم بھی ہوسی کی حلق میں تھا اسی لئے جورجیا اسے چادر سے ڈھک کر وہاں سے نکل جاتی ہے اب جورجیا ویلچیر پر بیٹھ کر انڈرویڈ سے بستے ہوئے ڈیوائس کی اور آجاتی ہے جہاں آرثر بھی آجاتا ہے وہ آرثر پر گن پوائنٹ کرتی ہے آرثر پھر سے ایموسنال باتیں کر کے جورجیا پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس بار وہ اس کے جہاسی میں نہیں آتی کہ وہ ای ایم پی ڈیوائس ڈیزیبل کر دے برنا اس کی لڑکے کو مار ڈالے گا آرثر جیسے ہی جورجیا کی اور بڑھتا ہے وہاں سے سوٹ کر کے مار ڈالتی ہے تب ہی وہاں بہت ساری روبوٹ آ جاتی ہے وہاں سے بچ کر اندر چلی جاتی ہے اور گیٹ لوگ کر لیتی ہے اس کے بعد جورجیا اس ڈیوائس کو دوا کر بے ہوس ہو جاتی ہے وہاں بلاچ ہوتا ہے اور وہاں کے سارے انڈرویڈ مارے جاتی ہیں اس کے بعد جورجیا جیسے ہی اس میں آتی ہے وہ اپنی آپ کو سیم کے ساتھ بیٹ پر پاتی ہے جہاں وہ اس کیمرہ سے ایک فیملی فوٹو نکالتی ہے پھر دونوں اپنے بچے کو لے کر کوریا جا رہا ہی سیپ پر پہنچتے ہیں جہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ کوریا صرف ان کے بچے کو لے جا سکتے ہیں وہ بہت ریکویسٹ کرتی ہے لیکن جگہ نہ ہونے پر وہ صرف بچے کو ہی لے جا سکتے تھے اب دونوں اپنے دل پر پتھر رکھ بیٹے کے اچھے فیوچر کے لیے اسے کوریا بھیج دیتے ہیں جو کی مووی کا بہت ایموسنل سین تھا اب جورجیا نے اس کے بچے کو اس دنیا میں لانے کے لیے بہت سٹرگل کیا تھا لیکن اس سے اپنے بیٹے کو چھوڑنا پڑا تاکہ وہ زندہ رہے خیر بیٹے کے جانے کے بعد جورجیا بہت روتی ہے اس کے بعد سیم اسی سنبھالتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیم کی کافی انجیوڑ ہونے کی کاران ڈیتھ ہو جاتی ہے اب جورجیا اکیلی رہ جاتی ہے اور لائف کو نئی سری سے شروع کرنے کے لیے کچھ ارمی والوں کے ساتھ پورٹ لینڈ نام کی جگہ پر نکل جاتی ہے جورجیا کے پاس اب بس اس کی فیملی فوٹو تھی اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو مووی اچھی لگی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا